کانون شکنی مہنگی پڑ گئی جامعے پنجاب کے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران اور پانچ ریجسٹرارز کو ہتھکڑیاں لگا کر احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا گیا نیب نے موقف اپنایا اس سابق وائس چانسلر مجاہد کامران ڈاکٹر لیاقت ڈاکٹر اورنزیب ڈاکٹر راس مسود ڈاکٹر کامران زاہد اور امین اثر نے ملی بھگت سے پنجاب یونیورسٹی میں ساڑھے پانچ سو غیر قانونی تقرریاں کی مجاہد کامران نے اہلیہ شازیہ قریشی کو غیر قانونی یونیورسٹی لاو کالج کا پرنسپل بھی لگایا سابق وائس چانسلر کے وقلہ نے ہتھکڑیاں کھولنے کی صدا کی کہا کہ مجاہد کامران کے ہزاروں شاگرد ہیں جو پورا ملک لوٹ کر کھا گئے انہیں کوئی پوچھتا نہیں شہباز شریف کو ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگائی گئیں ڈاکٹر مجاہد کامران نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں انہوں نے تو صرف بھرتیاں کی وہ بھی گورنر اور وزیر اعلیٰ کے کہنے پر جس پر عدالت میں کہہ کہہ لگ گئے نیب نے پندرہ روزہ ریمانڈ کی استعدا کی تھی لیکن عدالت نے مجاہد کامران سمیت چھ ملزموں کو دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے تحویل میں دینے کا حکم دیا اور کیس کی سماعت بائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی کیمرمن منصور چکتائی کے ساتھ اجلال حیدر ہم نیوز لاہور